اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مین ایدر بلوگ کے حال آپ سب کا ٹھیک ٹھیک ہے میں تو اگین فٹ ہوں آنکھیں کھول نہیں رہی ہیں لیکن آج یہ ایک بہت ضروری کام تھا اس کے لیے جانا تھا میں اپنے فرنڈز سے اپنا بلوگ اور اپنی روٹین شیئر کی جائیں تو آپ سنائے آپ کا کیا حال ہے بچے تو سکول گئے مجھے کوئی ضروری کام تھا تو میں کا چلتے ہیں اور اپنے فرنڈز کو بھی دکھاتے ہیں کیونکہ میرا جو کام ہے وہ تھوڑا سا مطلب ہے کام ہے بس کام تو کام ہی ہے نا چلو چلتے ہیں دکھاتے ہیں باتیں کام کریں گے کیونکہ ٹائم شورٹ ہے تو چلیں آج سکتے ہیں اے یار اے یار اہ اہ یہ کیا ہو گیا پرنڈز یہ تو گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی یار شیٹ یار یہ پروگرام تو خراب ہو گیا میرا کیا پروگرام کیا آرہی ہے یہ تو اس کی بیٹری ڈیڈ ہو گی ہے شیٹ میرا تو جو پروگرام ہے نا وہ میرا خیال ہے اب کیا آکھوں ایک وہ آج کل چلا ہے پروگرام تو بڑ گیا ہو چیز ہوئی ہے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی یہ بھی میں نے میکانک کو کال کی ہے تو اب گاڑی میں بیٹھو میکانکہ ویڈ کرتا ہوں کہ وہ کب تک آئے گا پھر دیکھتے ہیں کہ گاڑی کو کیا مسلہ ہے اب جتنا لیٹ ہو رہا تھا اتنا مزید اور لیٹ ہو گیا یہ میکانکہ آگیا تو اب دیکھتے ہیں کیا پروگرام ہے ہماری گاڑی ہوگی ہے سٹارٹ میکانکہ آیا اس نے گاڑی کو سٹارٹ کر دی ہے اب آگے اس کی بیٹری کا ایشو آگیا لین فرینڈز تو ہماری گاڑی ہوگی ہے سٹارٹ اس کا یار بیٹری کا ایشو آگیا ہمارا پروگرام تو بڑ گیا ہے خیر اینیوئے اس کو تو یہ مزاق ہے لیکن گاڑی ہوگی خراب بیٹری ہوگی سوری خراب تو میں تو نا بس ٹینشن میں پتہ نہیں اٹھ پٹھانگی بولی جا رہا ہوں خیر ابھی گاڑی نکالی ہے گاڑی گندی بھی بہت تھی اور بیٹری بھی خراب ہوگی اب وارٹ شاپ لے کر جا رہا ہوں جا کے ادھر دیکھتا ہوں کہ جی اب فردر کیا پنگے پڑ گئی ہیں جی آپ کے بھائی کے ساتھ بھائی چاک اچھ رہا تھا ہو کچھ ہی ہے یہ دیکھیں گاڑی چتنی گندی ہوگی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ دھوپ مزے کی ہے یہ دھوپ مزے کی ہے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ فردر کیا پنگے ہیں گاڑی تلوالی ہے اور یہ میں دکان پہ آئے ہوں یہ بھائی آکے آپ میٹر بگرہ چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ان کا یہ میٹر ہے چھوڑا 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 ہے دیکھتے ہیں ایک اور بیٹری ایک اور میٹر آگے یہ بھائی چیک کر رہے ہیں ریپلیس کا دے رہی ہے نہیں بیٹری کا پنگا پڑھے گیا اوہو یار ایک اور مکانیکہ سیکنڈ اپینین لے رہا ہوں میں سیکنڈ اپینین یار لینا بہت ضروری ہوتا ہے آپ ایسے نہیں کہ جب مو اٹھایا اور ایک مکانیک کے پاس چلے گا اور جا کے کام کرا لیا سیکنڈ اپینین یار لازمی لیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ کلیریٹی ہو جاتی ہے کہ ہاں واقعی جو میرا مکانیک ہے وہ کہی مجھے تو نہیں مطلب ٹھوک رہا دو نمبر ہی تو نہیں لگا رہا تو اب یہ ایک سیکنڈ اپینین لینے آیا ہوں کسی اور پارٹی سے یہ بھائی نے چیک کر لیا اوکے لیں فرینڈ سے بیٹری کا ایشو آگیا ہے اب بیٹری لینے پڑے گی تو آئیں بیٹری کا پوچھتے ہیں یہ بیٹری ہیں ٹھیک ہے ڈال لیں یہ دیکھیں جی یہ بہت بڑا انجیکشن لگ گیا مجھا لیں جی سیکنڈ اپینین لیا تھا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا یعنی اس سے فائدہ تو ہو گیا پتہ چل گیا کہ بیٹری خراب ہے تو اب یہ نئی بیٹری ڈلوارا ہے اور یہ فائنلی لگ گیا جی انجیکشن لگ گیا جی لیں فرینڈ سے بیٹری وگرہ لے لیا ہے اور یہ اس کا ورنٹی گاڑا ہے اب ان سے ڈیٹ شیٹ ڈکھواتے ہیں اب دیکھتے ہیں کتنی زیادہ بیٹری ہیں یہ ڈیٹ ڈکھ رہے ہیں اب اس پر تو اس سے ادھر آتھنٹی کو لگا کہ ہم نے کب لی ہے بیٹری یہ چلیں کیا ہے اور موبائل وگرہ آپ پیسے وگرہ دینے کی باری جائی ہے تو بیٹری کو ڈالی ہے میں گاڑی کو چارج کر کے دیکھتا ہوں جی فرینڈ سو اپی میں نے نماز وگرہ ادا کر لی ہے نماز بیسیلی گاڑی ہماری ٹھیک ہو گئی تھی جو بیٹری کا اشہ تھا وہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں نے دیکھا ٹائم بچا ہو گیا تو ٹائم ہے تو ازان ہوگی نماز وگرہ ادا کر لی ہے اب الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں کا اللہ کی بات تو صحیح ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے میں بھی الحمدلللہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیتے ہیں ہر معاملے میں تو کرنڈی یا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو دوبانہ مت بولے تو نیکس فلوک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی